امان میڈلسٹ کا ایک دلچسپ ملک ہے امان کے سلطان کابوز بن سعید السعید سلطنت امان کے ایک ایسے سلطان ہے جنہیں لمبے عرصے تک سلطان رہنے کا شرف حاصل ہے امان میں آپ سلطان کے بارے میں برا نہیں بول سکتے ایسا کرنا قانونن جرم سمجھا جاتا ہے بدقسمتی سے سلطان کابوز بن سعید السعید کی کوئی اولاد نہیں ہے اور نہ ہی کوئی جانشینی کا قانون ہے اور نہ ہی انہوں نے کوئی واضح جانشینی بنایا ہے یہ بات واضح طور پر پورے ملک میں تشویش کا باعث ہے امان کے سلطان کے نام پر مسکر میں ایک مسجد بنائی گئی جس کو بنانے کے لیے بھارت سے پتھر منگوایا گیا اور یہ مسجد کو تعمیر ہونے میں ساڑھے چھ سات کا عرصہ لگا امان کی پولیس کو کسی بھی گھر کی تلاشی لینے کے لیے کسی بھی وارنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی امان میں کرائنگ کا ریٹ زیرو ہے امان کا کرنسی نوٹ امانی ریال دنیا کا تیسرہ مہنگا کرنسی نوٹ ہے امان میں امریکہ بڑا ذریعہ مچھلی اور خجور کی ایکسپورٹ کر کے آتا ہے امانی گھوڑا دنیا کے مشہور گھوڑوں میں شمار ہوتا ہے امان کا شہر سلالہ تاریخ میں پیغمبروں کے شہر کے نام سے مشہور ہے یہاں حضرت مریم علیہ السلام کے والد حضرت عمران علیہ السلام کی قبر موجود ہے اس کے علاوہ حضرت عیوب علیہ السلام حضرت عودہ علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام حضرت عویس کرنی اور مزید انبیاء کی قبریں بھی موجود ہیں یہی پہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹھنی کے قدموں کے نشان بھی پائے جاتے ہیں اور حضرت سلمان علیہ السلام کے ہاتھ پر امان لانے والی ملکہ بلکیس کا محل بھی ہے اس کے علاوہ اور بھی مقدس مقامات ہیں رب الخلی دنیا کا سب سے بڑا ریتلا سہرہ امان میں واقع ہے کوئے سکل سلالہ میں ایک ایسا پہاڑ ہے جہاں گاڑی کونی نیوٹرل کر دینے پر وہ چڑھائی کی جانب بڑھنا شروع کر دیتی ہے بجائے نیچے جانے کی کچھ لوگ اسے مکنہ تشتی کشش کہتے ہیں تو کچھ جادوی طاقتیں سلالہ میں سامری جادوگر کی تابوک بھی ہے سامری جادوگر کے بارے میں یہاں برسوں سے ایک روایت مشہور ہے جو آج تک قائم ہے امان کی عورتیں اپنے ملوں پر ماس پہنتی ہیں اور پاؤں سے لمدے بڑھ کے پہنتی ہیں ان کا ماننا ہے کہ اس سے سامری جادوگر کے جادو سے بچا جا سکتا ہے کیونکہ سامری جادوگر اپنے وقت کا بہت بڑا جادوگر تھا اسے جو لڑکی یا عورت پسند آ جاتی وہ اس کے پاؤں کی خاتمان تنتر منتر کرتا تو وہ عورت اس کے قابو میں آ جاتی تھی اور وہ اس سے اپنی ناجائی ضرورتیں پوری کرتا تھا اس لیے چہرے پر ماس پہننے سے چہرے کی خوبصورتی چھپ جاتی ہے اور برکے کی لمبائی سے پاؤں کے نشان مٹتے جاتے ہیں یہ روایہ آج بھی امان میں کہیں کہیں پائی جاتی ہے امان میں خواندگی کی شرعہ 93 فیصر سے بھی زیادہ ہے امان میں لڑکیوں کا گھر سے باہر نکلنا اچھا نہیں سمجھا جاتا امان میں ایک اور بہت تلچسپ قانون ہے امان میں اگر کوئی خارجی لڑکی کسی امانی سے شادی کرتی ہے تو اسے وہاں کا قانون امان کی نشنلٹی دے دیتا ہے وہیں اگر کوئی امانی لڑکی کسی خارجی مرد سے شادی کرتی ہے تو اسے خارجی قرار دے دیا جاتا ہے پاکستان کے شہر بلوچستان کے بشندوں کو یہ حق ہے کہ وہ امان میں امانی نشنلٹی کی درخواست دے کر امانی شہریت حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ 1958 سے پہلے بلوچستان کا گوادر اور اس کے گردنوا کا حصہ امان ہی کا حصہ تھا مگر 1958 میں مسکت نے 10 ملین ڈالر کے عوض گوادر اور اس کے گردنوا کا حصہ پاکستان کو دے دیا یوں کچھ امانی خاندان بلوچستان کے ہی ہو کر رہ گئے اس لیے امانی حکومت لوچستان کے بشندوں کو اپنا بھائی مانتی ہے مسکت امان کی کیپٹل سٹی ہے مسکت چھے ریاستوں پر مشتمل ہے اور مترہ یہاں کی سب سے اہم ریاست ہے جس کی وجہ اس کی تاریخی اور قدیم تہذیبی اہمیت ہے یہ امان کی قدیم تجارتی بندرگاہ ہے سلطنت میں بننے اور پیدا ہونے والی کئی ایشیاں یہی سے دوسرے ملکوں کو بھیجی جاتی ہیں مسکت کے بشندے اسے ایک بہترین تفریقہ قرار دیتے ہیں یہاں واقعی الالم محل سلطان قابوس کے ذاتی محلات میں سے ایک محل ہے امان میں لبان کی پیداوار برسوں سے چلی آ رہی ہے آج بھی اندہ لبان کے لیے امان کو اہم ملک جانا جاتا ہے امان میں کسی خارجی کو ٹیکسی چلانے کی اجازت نہیں ہے یہ کام وہاں کے بشندے خود سارا انجام دیتے ہیں دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں مزید ویڈیو کے لیے میرا چینل میری کہانے سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ